بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین دنیا بھر کے اس وقت جو پندتس ہیں ایکانومسٹ ہیں وہ چین کی ایکانومی کو دو ہزار اٹھائیس میں دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی ڈکلیر کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو دنیا کو خاص کر امریکہ کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہنا کہ پہلے دنیا میں یہ ایک فیصلہ تھا کہ اس پہ جو باقی ممالک طاقت کے اتحاد پر ان پر کیا فرق پڑے گا ماہرین یہ سمجھ رہے تھے پہلے کہ دو ہزار تین تیس میں یہ لیول تک پہنچے گی کہ پہلے امریکی ایکانومی اور پھر اس سے پہلے بہت آگے نکلنا بڑا مشکل ہوگا لیکن یہ بہت پہلے پانچ سال کا فرق کیوں آیا اس کی سب سے بنیادی وجہ تو چائنہ اور امریکہ کی کرونا کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت کس طرح کیا گیا کیا کیا حالات تھے اور کیا اس کا بنا امریکہ نے صرف آپ کو پتہ ہے الزامات پر زور رکھا چائنہ نے معیشت سے لے کر بیماری تک ہر چیز کو قابو با لیا دون دو از اٹھائیس میں دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بننے کی صلاحیت حاصل کرنے کا مطلب چین کے ساتھ اس کے دوست بھی فائدہ اٹھائیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دوست سے فائدہ نہ اٹھائیں اس وقت آپ دیکھیں کہ معیشت میں انہیں کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے اور کون سے ایسے وہ دوست ہیں جو چین کے ہوں انہیں فائدہ نہ ہو پاکستان اور چین کے کتنے سک منصوبیں ہیں جو کٹھے چلنے ہیں اور ان منصوبوں میں بھی کس کو فائدہ ہے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل اس کی بتاتا ہوں اگر آپ سرکاری آداد و شمار دیکھیں اس وقت تو ایک سو سے زاہد چینی کمپنیاں اور تقریباً بارہ سے اٹھارہ ہزار باشندے جو بڑے لیول پر پاکستان میں مختلف منصوبہ پر کام کریں کراچی سے لے کر خنجراب تک ان منصوبوں میں زیادہ ترتولائی مواصلات سے مطلق پاک چین کے درمیان جو تجارت کا خجم ہے اس میں اگر آپ صرف دیکھیں کہ بارہ عرب ڈالر تک جہاں پہنچا ہے پاکستان اور چین کے درمیان جو اقتصادی رادری کا کی تعمیر آپ کو پتا ہے اس کی اٹھارہ عرب کی جو سرماکاری تھی وہ الید ہے اب گوادر بندرگاہ کے کنٹرول سے لے کر بلوچستان میں سونے تعمے اور دیگر مادنیات اور زخائر سے مالا مال ریکوڈے کی کانے ہوں یا اب حالی میں دیکھیں جی فورٹ ٹکنالوجی کے جو لائسنس تھے چینی کمپنیاں اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے ملک میں آپ جوتہ سازی دیکھیں کاغذ سازی دیکھیں برکی آلات بنانا دیکھیں روز مرہ گریلو سنتے کی چھوٹی موٹی اشیاں کی فیکٹریاں دیکھیں یہ تمام کی تمام آپ کو چینیز انفلونس میں نظر آئیں گی یہاں پر آپ کو حکومت کی چھوٹی بڑی درمیانی سنتوں کا تتوانائی کو جو بہران اس پر دیئے ہوئے پیکج کا فائدہ تو نظر آئے گا لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ریسٹورانٹس ہیں بڑے بہترین اور حلال ریسٹورانٹ بڑے بہترین کھولیں بیوٹی پالر ہے سکن کے وہ سکھاتے ہیں مساج سینٹرز ہیں فٹنس سینٹرز ہیں اور اس کے لئے انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ سی پیک ہم لوگ تو سر سمتے ایک ہی بڑا وہ منصوب ہے انیس بڑے ایسے منصوبے ہیں پچیس تھے پہلے اب انیس میں ان کے علاوہ جو پاکستان اور چین کا دفاع میں جو تعاون ہے وہ اپنی جگہ ہے اب اگر آپ چین اور امریکہ کی ذرا بات کریں جس کو نقصان ہو سکتا ہے تو چین اور امریکہ کی آپ کو پتا ہے کہ محشت میں اگر ہم بڑے جو ایک سوفٹ انداز میں بڑے نرم انداز میں ان کی لڑائی کو لے کر چلیں تو ہم دیکھیں گے کہ دو ہزار بیس میں امریکہ نے چائنہ کی آپ کو پتا ہے کہ مطلب ایک بری طرح سیچویشن بن گی تھی اور اس وقت چائنہ جو ہے جاپان کے بعد دوسرا بڑا ملکہ جو امریکہ کو کرزے دے رہے ہیں 1.07 ٹریلین ڈالر کے ٹریجری ہولڈنگز ان کے پڑے میں وہاں 2019 میں آپ کو چین کی جی ڈی پی دیکھیں تو چودہ شریعہ ایک ٹریلین ڈالر بڑھتی اور اب جو تقریباً چھ شریعہ ایک فیصد سے بڑھ گئی ہے اور یہ وہ ای 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 ف کے فگرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ کے ساتھ چین کی جو تجارت تھی وہ 634 ارب ڈالر کی تھی یہ 2019 تک تھی اور وہاں جہاں چین بھیجتا تھا چیزیں امریکوں سے خریدتا تھا اور یہ ان کا 360 ارب کا تجارتی خسارہ بھی تھا اب آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ چین اور امریکہ کی تجارت کی جو لڑائی ہے وہ بہت عرصے سے جاری اور آج کی نہیں اس کے بڑی وجہ ظاہر ہے کہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے چائنہ شاک جسے کہا جاتا ہے وہ بھی تھا کہ جو امریکہ سمجھتا تھا کہ چین کی جو چیزیں ان کے ملک میں آئیں سستی ہونے کے وجہ سے دنیا میں ان کی بہتات ہو گئی ہیں امریکہ کے کرحانے بند ہو گئے سستی لیبر تھی آپ کو پتا ہے اور ان کو مسئلے پڑھ گئے اپنے لوکل لیبر کو پیداوار کی لاغت کام آتی تھی چائنہ بڑے عرام سے سستی چیز پروڈیوس کر لیتا تھا اب امریکہ میں جو کرحانے بند ہوئے ان کے لوگوں کو بہت بڑا دھچکا لگا نوکریوں میں دھچکے لگے تو امریکہ نے ان کو بتایا کہ آپ کی جو تجارت کی جنگ ہے اس پہ ہم آپ زیادہ فوکس کریں گے کیونکہ چین پر پھر ہم زیادہ ٹیرف لگائیں گے تاکہ زیادہ پیسے بنائیں اور پھر ہم جوب کریئٹ کریں گے اب چین کے لوگوں نے آپ کو بتا ہے اس میں کیا ہوا انہوں نے پسند نہیں ہے انہوں نے بھی امریکہ کی بنائی چیزوں پر یہی سارا ٹیرف لگائے پھر ان کے درمیان جو مائدہ بھی آپ کو بتا ہے بڑا ہوا کہ جی اس سے چلیں گے اور یہ چین سمجھنا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں دوہزار سولہ کے آنے کے بعد یہ سارے مسائل جو اب چین جو ہے امریکہ کا دوہزار انیس میں سب سے جو بڑا پارٹنر آپ کو پتا ہے جس نے سب سے زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ کی چلی یہ چیزیں اگر وہ ٹیکس لگائے بھی تو دونوں ممالے کے لئے مسئلہ بنتا ہے بہت سی کمپنیوں نے جو امریکہ کی تھی وہ چائنا چلیں گی کہ وہاں سستی پروڈکشن ہوگی ہم وہاں کام کریں گے اور وہاں پر ہماری لاغت کام آنے کی وجہ سے ہم زیادہ نوکلیاں جنریٹ کریں گے پروفٹ بنائیں گے اور پھر اپنے ملک میں بھی نوکلیاں لے آنے گے جیسے پاکستانی منگلہ دیش کہے تھے بہت سرے اس سے کہ ورڈا چین کو فائدہ ہو ان کمپنیوں کی جو ملکیت تھی وہ چین کے پاس چلے گی ان کمپنیوں میں جو لوگ کام کر رہے تھے وہ تجارتی راز وہ انٹیلیکچول پروپٹی جو تھی وہ ساری کی ساری چائنا میں چلے گی اور پھر ورڈ آرگنیزیشن جو ٹریڈ آرگنیزیشن ہے جس میں چین کی آپ کو پتا ہے شمولیت بھی ہوئی انہوں نے بھی دو ہزار ایک میں جب چین کو شامل کیا تو چین نے بجائے ان کا رکن بننے کے کوشش یہ کی کہ ان کو بتائیں کہ تجارت کیسے کرتے ہیں اور بات درست بھی تھی دنیا کی تجارت چلا رہے ہیں تو بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا لیکن وہاں پہ انہیں بڑا مسئلہ بنا اس کے بعد ہی اب جو چیزیں کمپنیاں جو امریکہ کی چائنا میں گئی ہیں انہوں نے اپنی انٹیلیکچول پروپٹی جو چائنا کو دے دی ہے اب وہ فاس کی ہیں کرونا کے دنوں میں انہوں نے بہت ساری کمپنیاں بیچیں جو وہاں چائنیز گورنمنٹ نے خرید دی بڑی بڑی ساری کمپنیاں تو اب یہ ایسے چینی افراد کی ایک طویل لسٹ بھی امریکن ایف پی آئی کے پاس ہے جو کہتے ہیں جاسوسی اور کمپیوٹر ہیکنگ سے ہمارے انٹیلیکچول رائٹس لے گئے امریکی حکومت نے گزشتہ برسوں میں جنوری سے جو انٹیلیکچول پروپٹی کی مطلب 1.2 ٹریلین ڈالرز تک انہوں نے کہا اتنا نقصان ہوگا ٹریلین یاد رکھیے کہ پھر اسی طرح جو ان کی امریکہ اور چائنہ کے درمیان تناؤ کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ جب ان کمپنیوں کو پتا چلا کہ یہ ان کی جو ریجسٹر شدہ مسنوات جو یہ چائنہ لے کر گئے تھے بنانے کے لیے وہاں سے ان کے تجارتی راز یہ سارے نکل گئے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر چائنہ ماسٹر ہیں ان چیزوں میں آگے اس سے ایڈنگ ویلی ایڈیشن کر کے اس میں بہتری سے بہتری لانا اور اس کو بیجنا انہوں نے وہ پھر آگے کیا اس کو پھر کیا ہوا کہ اس شراکتداری کے حق میں اب جو لوگ پہلے بات کرتے اب وہ بھی گبر آ گئے ہیں کہ یار جس تیزی سے چین نے پورا کیپچر کیا وہ سارا تجارتی نظام وہ اب ڈر گئے ہیں اب پینٹاگون میں جو برگیڈیر جنرل رابرٹ سپیلڈک ہے وہ اس ٹیم کا سربراہ بھی تھا جس کو چین کے بڑھتے ہوئے اثر اور سوف سے نمٹنے کے لیے قومی سلامتی کی امریکہ نے ایک حکمت عملی کی ترتیب دی تھی انہوں نے کہا تھا آپ چیک کریں کہ چین کو ہم کیسے کابو پاس دیں اس کی لاسٹ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ سوویت یونین سے بھی زیادہ خطرناک دنیا کی معیشت کے لیے چین ہوگا یہ پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کر لیں گے اور پوری دنیا میں معیشت پر ان کو برتری ہوگی اور ہر وہ امریکہ سے لے کر ہر وہ چیز جو ان کے پاس سے گزرتی بھی ہے یہ اس کو اپنے لے کر نئی ٹیکنالوجی کی برتری کے ذریعے اور مہارت کے ذریعے وہ سارے کے سارا کنٹرول انک ہوگا ہاں دیکھ لیں وہ حالات بالکل آگئے پندت گروہ سب بزنس والے کہہ رہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی جو معیشت میں اور فوجی طاقت میں تمام پہلوں سے آپ دیکھیں یہ ترقی ہو رہی ہے اور یہ انہوں نے دوزار تینتیس کی کا دوزار تھائیس کی ہے اب پاکستان کے لیے بھی لازمی طور پر اس میں فائدہ ہوگا ظاہر ہے اس میں پاکستان کو نقصان تو ہو نہیں سکتا کہ جس طرح آپ اگر کوئلے کے ساتھ رہیں اور بشک آپ کوئلے میں کام کرنے والوں کے گرہات دیکھیں کپڑے دیکھیں تو کسی نہ کسی طرح وہ کوئلے کے ساتھ ٹچ ہو کے ان کے جسم پر کوئلہ کہیں نہ کہیں اب کوئل نظر آتا ہے اسی طرح سنار کے پاس بیٹھنے والے لوگ آپ کو پتہ ہے خالی دکان میں لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں گپ شپ کرنے وہ بھی اگر کبھی گوھر کریں تو ان کے کپڑوں پر بھی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا سونے کے ذرات کہیں نہ کہیں آئی جاتے ہیں ایون سونے کی دکانوں کی گلیاں جو صاف کرنے والے جو سویپر ہوتے ہیں ان کے بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ اس میں سے کتنا سونہ نکلتا ہے مطلب کہنے کے یہ کہ چین عبد دو ہزار تین تیس میں یا دو ہزار اٹھائیس میں ایک بڑی معیشت کے طور پر سامنے آتا ہے جو وہ آئے گا تو اس کے دوستوں کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کو معیشت کا فائدہ ہوگا اور جو لوگ آج پاکستان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ معیشت میں ادھر ہوگا آپ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ پاکستان دو ہزار اٹھائیس میں بہت بڑی معیشت کے طور پر دنیا کے سامنے آئے گا انشاءاللہ